مرزا نصیر بیگ اور اس کے بعد اس نے اپنا کام مکمل کر لیا چند ہی مشغلے اس نے اپنا رکھے تھے اور تصدور بیگ کی حیثیت سے وہ کامیابی کے ساتھ اور مکمل سکول کے ساتھ ہوتل میں مقین اپنے کام میں مصرک رہا اس دوران اس نے شہر بھر کے تمام اخبارات کا جائزہ لینے کا بھی کام جاری رکھا اور ایک اخبار کو اپنے لئے منتخب کر لیا تھا لیکن کچھ خاص طریقہ کار اس نے اپنائے تھا پھر ایک دن وہ تمام تیاریوں کے بعد ہوتل سے باہر نکلا لیکن اس دن اس نے مرزا تصور بیگ کا میکپ اتار دیا تھا اور اپنی اصل شکل میں تھا تاہم نہایت اے محتاط انداز میں اس نے اخبار کے دفتر تک کا سفر کیا اخبار کے دفتر میں داخل ہو کر میکزین ایڈیٹر کے کمرے کے تک اس کی رسائی ہو گئی اس کا کارڈ میکزین ایڈیٹر کے پاس پہنچ چکا تھا لیکن جب وہ اندر داخل ہوا تو میکزین ایڈیٹر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ہیڈر انگیز طریقے سے اس کی پہ زیرائی کی اور بڑے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا مرزا نصیر بیگ نے اسے دیکھا اور اس کے موں سے ہیڈرزدہ لہجے میں نکلا ارے جب بارشاہ تم ہاں نصیر بیگ کیوں اتنی ہیڈرز سے کیوں پوچھ رہے ہو اب اے یا تم میں یہ سمجھ کر نہیں آیا تھا کہ میکزین ایڈیٹر کی میز پر تم بیٹھی ہوئے ہوگے واہ بھائی یہ تو بڑے دلچسپ بات ہے میں تو تمہارا کارڈ پڑھ کر خوش ہو گیا تھا کہ یہ آج ہمیں کیسے یاد آگے پرانے دوستوں کو کون یاد رکھتا ہے کمال ہے بھائی جب بیر شاہ گویا تم اپنے منصب تک پہنچ گئے شروعی سے تمہارے ذہن پر جنرلیزم کا خبر تھا اور یاد ہے میں ہمیشہ تمہارا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم جنرلیزم کبھی نہیں بن سکو گے بس تمہارے دعائیں نصیر بیگ دوستوں کی کرم فرمائیاں ہیں اور تقدیر ہے کہ بلاخر میں آج اس میز پر بیٹھا ہوا ہوں با خدا بہت خوشی ہوئی ایک شخص اگر اپنا نظریہ اس حد تک مکمل کر لے تو میں سمجھتا ہوں اس دور پر خوش نصیب ترین انسان ہے ورنہ ہوتا یہی ہے کہ انسان اپنی سوچوں کی تکویل کبھی نہیں کر پاتا وقت اس کا موقع ہی نہیں دیتا بیٹھو یار خوب ملے یاد ہے کتنے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے ایک عمر بزرگی جب بارشاہ بہت طویل عرصہ ہو گیا لیکن تمہارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی اور میں محسوس کرتا ہوں تم بھی ویسے کے ویسے ہو نہیں مجھ میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے وہ کیا کچھ دن پہلے اگر تم مجھے دیکھتے تو شاید پہچان نہ پاتے میں نے فرنچ کا ڈاڑی رکھی ہوئی تھی اور میرا ہلیہ کافی بدلہ ہوا تھا چلو اچھا ہوا مجھ تک پہنچنے سے پہلے تم نے اپنا ہلیہ پہلے جیسا کر لیا یہ بھی صرف اتفاق ہے جب بارشاہ جب بارشاہ نے انٹرکام پر چائے طلب کی اور کہا کہ ایک ضروری میٹنگ ہے اس وقت نیسی کو اس کے پاس نہ آنے دیا جائے دونوں ماضی کی باتیں کرنے لگے جب بارشاہ نشیر بیگ کا کالیج فیلو تھا دونوں میں گہری دوستی تھی جب بارشاہ پر جنرلزم کا بھوٹ سوار تھا اور نصیر بیگ اس کی مخالفت کیا کرتا تھا وہ کہتا تھا تم ایک سچے صحافی کبھی نہیں بن سکو گے کیونکہ تمہاری فطرت میں سچ نہیں ہے اور جب بارشاہ اس کی اس بات کا برا مان جاتا تھا نصیر بیگ اس وقت یہ سوچ کر بلکل نہیں آیا تھا کہ اپنے جیس کام سے اخبار کے دفتر جا رہا ہے اس کی تکمیل کے لئے اس کا ایک درینہ دوست وہاں موجود ہوگا جب بارشاہ کی مل جانے سے اسے بڑی تفیت ہوئی تھی اور یہ احساس بھی اس کے دل میں جاگ اٹھا تھا کہ اب اسے اپنے مقصد میں خاطرخواہ کامیابی حاصل ہو جائے گی دونوں دوست دیر تک ماضی کی باتیں کرتے رہے پھر نصیر بیگ نے چائے کی پہلے اپنے سامنے سرکاتے ہوئے کہا جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں جب بارشاہ کہ اس وقت میں اپنے ایک ذاتی کام سے آیا تھا اور یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے ہی یہاں اس جگہ تم مل جاؤ گے بہرحال اب مجھے اس بات کا اجمنان ہو گیا ہے کہ میرا کام میری مرضی کے مطابق ہو جائے گا اگر وہ کام مجھ سے اور اخبار سے متعلق ہے تو پھر تمہیں سوچنے ہی نہیں چاہیے سمجھ لو ہو گیا سو فیصدی اخبار سے متعلق ہے تمہیں علم ہے جب بارشاہ کہ میں نے اپنی زندگی کا محور کیا بنایا ہے ہاں بھائی مردہ نصیر بیگ کے بارے میں بہت سی خبریں چھپی ہیں ایک عظیم مہمجو کی حیثیت سے اس کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں تمہارے غیر موجودگی میں میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ چھاپا اور لکھا ہے تمہیں پتا ہے کہ ہمارے میکزین میں اس قسم کے آرٹیکل بھی ہوتے ہیں بہرحال تم مجھے دستیاب نہیں تھے ورنہ تمہارے بارے میں جو کچھ میں نے چھاپا اس پر تم سے دادے تحسین وصول کرتا اب جو کچھ تم میرے بارے میں چھاپو گے اس پر جس طرح چاہو داد وصول کر سکتے ہو میرا مطلب ہے کہ مردہ نصیر بیگ نے جملہ دورا چھوڑ دیا جملہ پورا کرو یار میرا مطلب ہے کہ مالی منافع بھی تمہیں حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ جو کچھ میں نے کمایا ہے وہ میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے اور اگر اس میں کچھ ایسا میرے کسی دوست کے کام آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہوگی میں تو یہ سوچ کر بھی نہیں آیا تھا کہ کسی اپنے ہی کا کوئی فائدہ ہو جائے گا مجھ سے واہ یعنی تم آج بھی بہت اچھے دوست ہو جب بارشاہ نے کہا اور دونوں کہہ کہہ مار کر ہنس پڑے پھر جب بارشاہ سنجیدہ ہو کر بولا خیر یار تم سے کیا لینا دینا اگر کچھ دل چاہے تو دے دینا انکار نہیں کریں گے ہم کام بتاؤ کام کیا ہے ذرا دکت طلب معاملہ ہے تمہیں مجھے خاصا وقت دینا پڑے گا تمہیں علم ہے میں نے کسی اور ملاقاتی سے ملاقات کرنے کے لئے منع کر دیا ہے بے دھڑک کہو کیا بات ہے جب بارشاہ نے کہا اور نصیر بیگ نے چرمی بیگ سامنے رکھ لیا پھر اس میں سے بہت سے کاغذات تصاویر کا ایک لفافہ نکال کر سامنے رکھ لیا اور بولا میکزین میں موم جوئی کے واقعات بڑی تفصیل سے چھاپتے ہو تم میں نے تمہارے کئی میکزین حاصل کر کے انہیں پڑا ہے زیادہ طویل مضمون نہیں ہے میرا لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ کئی صفحے بن جائیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مضمون ایک ہی اشارت میں شامل ہو یعنی اس کی قسطیں نہ بنائی جائیں ٹھیک ہے ایسا ہو جائے گا کس موضوع پر ہے موم جوئی کا ایک ایسا سنسنی خیز واقعہ ہے کہ پہلے تم خود پڑھو گے اور اگر تمہیں پسند آئے گا تو چھاپو گے تمہاری اپنی زندگی کے متعلق ہے سو فیصد ویری گوڈ تو پھر لاؤ مسعودہ کہاں ہے یہ لو سگرٹ پیتے ہو ہاں کیوں نہیں تو پھر تم جب تک مسعودہ پڑھتے رہو گے میں سگرٹیں پھونکتا رہوں گا لو شروع ہو جاؤ مرزا نے سیر بیگ سرگٹس الگا کر کرسی کی پوچھ سے ٹک گیا اور جب بارشاہ نے مسعودہ مسعودہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا مرزا نے سیر بیگ میں پرخیال انداز میں آنکھیں بند کر لی تھی دلی دل میں وہ خوش تھا کہ جب بارشاہ سے ملاقات خوب ہوئی اب کم از کم یہ پوری کہانی منوان میکزین میں شائع ہو جائے گی اس کہانی سے اس کے ذہن میں جو مفادات تھے اس پر غور کرتا رہا جب بارشاہ کہانی میں کھو گیا کمرے میں مکمل خاموشی تاری تھی تو جب بارشاہ نے کہانی کا آخری صفحہ ختم کیا اور پرخیال انداز میں نصیر بیگ کا چہرہ دیکھنے لگا پھر آہستہ سے بولا واقعی بہت دلچسپ کہانی ہے اس میں اختراک کس حد تک ہے اس کا جواب میں تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں نصیر بیگ نے تصویروں والا نفاقہ نکال لیا اور پھر اس میں سے ایک تصویر جب بارشاہ کے سامنے رکھتا ہوا بولا یہ برازیل بیگ ہے کانگو کا دارون حکومت اور برازیل بیگ کا یہ سب سے بڑا ہوتل لیو پیرے ہے یہ لیو پیرے کا سامنے کا حصہ جس میں اس کا سائن نظر آ رہا ہے یہ سر حدات اللہ شاید تم اسے جانتے ہوگے یہ کمر مہتاب علی یہ ڈاکٹر پیرے اور یہ ہے مائیکل بائر اس شخص کا نام لارک انجلو ہے اور یہ فرانس کی خطرناک ترین عورت جیٹا ہاروے ہے ان تمام لوگوں کا غبو یہ پہلی تصویر ہے جب ہم کانگو پہنچے اور اب یہ دوسری تصویر دیکھو تمہیں اتنا تو علم ہوگا کہ برازیل بے کانگو کا دارون حکومت ہے بحر اوکین اس کے ساحل پر واقع اس افریقی ملک کی ایک پرسرار حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے اب ہم اس کے مغرب میں واقعی غیبون کی طرف آتے ہیں یہ غیبون کا علاقہ ہے یہاں سے ہم انگولہ اور ظاہر کے شمال مشرق سے گزرتے ہوئے وستی افریقہ میں داخل ہوتے ہیں کہانی کے مطابق تم ہمارے اس سفر کی تفصیل پڑ چکے ہو یہاں سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے ہمارے پاس اس سفر کے تمام انتظامات تھے یہ وہ جنوب مغربی علاقہ ہے جہاں سے افریقہ کا وہ نامعلوم خطہ شروع ہو جاتا ہے جس کی کہانیاں آج بھی پرسرار نویت رکھتی ہیں اور انہیں دلچسپ داستانوں کے سور پر سنا جاتا ہے دیکھو یہ وہ افراد ہیں یہ ان کی بستی ہے جس میں کانگوں کے جلاوطن آباد ہیں دوستو کئی کرداروں پر مشتمل مہم جوئی کے پرسرار واقعات کی یہ داستان ابھی جاری ہے بکیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردود آستان